اسلام علیکم دوستو میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں تیگی گردوی یوٹیوب چینل اور آج کی ویڈیو میں ریویو لے کر آیا ہوں ایپسن L310 ایکو ٹینک پرنٹر کا یہ ایک آل این ون پرنٹر ہے اس کی پرائز جو ہے وہ ہے ٹونٹی سکھ تھاؤزن فائنڈرڈ روپیز پاکستانی اور اس کی جو کارٹریز کی ٹوٹل سیٹ کی پرائز ہے وہ ہے فائف تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ روپیز تو آج کی ویڈیو میں میں اس کا ایک ریویو دوں گا کمپلیٹ اس سیٹ اپ بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس کو سیٹ اپ کرنا ہے اور اس کی پرنٹ کالیٹی آپ کو ضرور چیک کراؤں گا تو اب زیادہ دیر نہیں کرتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چلدی سے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں نوٹیفکیشن کے لیے تو چلنے شروع کرتے ہیں تو جلدی سے ہم یہاں پہ اپنے پرنٹر کو ان باکس کر لیتے ہیں اور باکس کے سایڈ پہ ہمیں یہ وارنٹی کا پیپر ملتا ہے اور یہ تمام کانٹنٹ میں جلدی سے باہر نکال لیتا ہوں تاکہ آپ کو آرام سے شو ہو سکے تو باکس کے اندر ہمارے روپس یہ تمام کانٹنٹ موجود ہے جس میں انک کی جو بارٹنز ہیں وہ ہیں جس میں یلو سیان میجنٹا اور بلیک کلر میں موجود ہیں اس کے علاوہ ہمیں پاور کیبل ملتی ہے جو کہ 4 to 5 فیٹس لانگ ہے اور اس کے علاوہ ہمیں ملتی ہے جو اس بی کیبل کیونکہ یہ پرنٹر اس بی 2.0 کو سپورٹ کرتا ہے اور وائیڈ والا ہے وائیڈلیس نہیں ہے اس کے علاوہ ہمیں ڈرائیور کی سیڈی اور یوزر مینویل ملتا ہے باکس کے اندر اگر ہم اس کی بلڈ کالیٹی اور اپیرنس کی بات کریں تو وہ کافی زیادہ امپریسیب اور بہتر ہے ہم بٹنز کی پلیسمنٹ کی بات کریں تو لیفٹ ٹاپ پہ ہمیں ملتا ہے پاور بٹن اس کے علاوہ ہمیں بلیک ان وائٹ کوپی کلر کوپی اور ہمارے جو انک کے پیپر کے انیشلائزیشن کا جو بٹن ہے وہ ملتا ہے اور رائٹ سائٹ پہ ہمیں جو اس کا کاٹش ٹینک ہے وہ ملتا ہے جس کے اوپر تمام مارکنگز موجود ہیں اور اب ہم جلدی سے اس میں اپنی انک جو ہے وہ فیل کر لیتے ہیں اس کی انک جو آتی ہے وہ ائر ٹائٹ بوٹنز کے اندر آتی ہے تو آپ کی جو انک ہے وہ سپل آؤٹ نہیں ہوتی تو ہم جلدی سے اس کی جو انک ہے اس کو فیل کر لیتے ہیں اور جو اس کے کارٹریز کا ٹینک ہے اس کے اوپر بھی تمام مارکنگز موجود ہیں میں جلدی سے اس کی جو تمام انک ہے وہ فیل کر لیتا ہوں اس کے اندر اور ایک چیز یہ ہے کہ اس کے کارٹریز کا ٹینک کے جو اوپر یہاں پہ تمام مارکنگز موجود ہیں کہ کیا کیا چیزیں آپ نے اس کے اندر نہیں کرنی ہے ایسی جس سے آپ کی انک باہر نکل چکتی ہے تو اب ہم اس کو ون کرتے ہیں اور انشلائز کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے ہم پاور بڈن کو ون کریں گے اور پرنٹر کو اپنے پی سی کے ساتھ کنیک کریں گے تو وہاں بھی ہمیں ایک میسیش ہوگا کہ ہم نے اورنچ لائٹ جیسی بلنک ہوگی تو ہم نے وہ بٹن پریس کرنا ہے 5 سیکنڈز کے لیے 5 سیکنڈز تک بٹن پریس کرنے کے بعد یہ انشلائزیشن کا پروسیس سٹارٹ ہوگا جو کہ اپ ٹو 3 ٹو 5 منٹ تک کا ٹائم لیتا ہے اور اس کا یہ فرس پرنٹ جو ہے وہ باہر آرہا ہے جس میں آپ کو اس کی آلائنمنٹ وغیرہ شو ہوگی تو یہاں ہمارے پاس فرس پرنٹ باہر آرہا ہے جس میں بلیک ان وائٹ اور یلو تو مجھنٹ آسیان کی آلائنمنٹ آپ کو شو ہوگی ہوگی اب ہم اس کی پرنٹنگ کی طرف جاتے ہیں اور پرنٹنگ میں ہم اپنے پاس چار اپشن موجود ہیں ڈراف، سٹینڈر، سٹینڈر، ویوڈ اور ہائی تو سب سے پہلے ہم ڈراف پرنٹ دیتے ہیں ڈراف جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ڈراف یوز ہوتا ہے ڈاکیمنٹ پرنٹنگ کے لیے جہاں پہ میں نے پکچر کا پرنٹ دیا ہے جو کہ تھوڑا ڈل ہے، کلر کافی زیادہ لائٹ ہے کیونکہ یہ ڈاکیمنٹ پرنٹنگ کے لیے ہوتا ہے اب اس کے بعد ہم دیں گے اس میں ایک سٹینڈرڈ پرنٹ سٹینڈرڈ پرنٹ یہاں پہ پرنٹ ہو رہا ہے ہمارے پاس یہ اس کی کولٹی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹینڈرڈ جو ہے وہ کافی زیادہ بہتر ہے اس کی پرنٹنگ کلرز وغیرہ کافی زیادہ بہتر بارڈر لیس پرنٹنگ دیتا ہے جو ہے وہ چھوڑے میں اس نے اور فوراں ہی انگ جو ہے وہ ڈرائے ہو جاتی ہے تو آپ کو بلکل ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈرائے کرنے کے لیے رکھیں اب اس کے بعد ہم دیتے ہیں سٹینڈرڈ ویوڑڈ اس کا پرنٹ جو کہ ہانے میں تھوڑا سا ٹائم لے گا یہاں مارے پاس سٹینڈرڈ ویوڑڈ پرنٹ ہے اور کلرز آپ کے سامنے کے تمام کلرز جو ہے وہ بلکل الگ سے نظر آ رہے ہیں کوئی سیچوریشن یہاں پر موجود نہیں ہے اور ایمیلی کلرز جو ہے وہ بلکل جو کلرز جیسا ہے اوریجنل پکچر میں ویسا ہی یہاں پر شہر ہے تو پرنٹنگ کالٹی جو ہے وہ ابھی تک تو کافی زیادہ بہتر اس کی نظر آ رہی ہے اب ہم دیتے ہیں ہائی ایک پرنٹ جو کہ کافی زیادہ ٹائم لے گا اور پرنٹ آنے میں اور اس کی جو کالٹی ہے ہائی پرنٹ کی وہ بہت زیادہ امپریسیو ہے اور کافی زیادہ ڈیٹیل میں چیزیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کلرز ایمیلی بلکل جو کہ ہر کلر ہے وہ اپنے حساب سے آ رہا ہے جیسا ہے اوریجنل اس کی پکچر میں تھا یہ تھوڑا سا ریٹ ہے تو اس کو آپ کو ڈرائی ہونے کے لیے ٹین ٹو ففٹین سیکنڈ دینے پڑیں گے اب ہم بات کرتے ہیں اس کی سکیننگ کی میکسیمم سکیننگ جو ہے یا اس کی جو کاپنگ ہے یہ کوپی کرتے ہیں اپ ٹو ٹوئنٹی کوپیز ایف اور لیٹر کو یہ سپورٹ کرتا ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو کاپنگ کی سپیڈ ہے وہ کافی زیادہ تیز ہے یہ بلیک ان وائٹ اور یہ کلر اور جیسے ہم کلر بٹن ہم پریس کریں گے یہ فوران اس کو پرنٹ دینا سٹارٹ کر دیتا ہے یہ نہیں کرتا ہے کہ پہلے اس کو سکین کریں اس کے بعد پرنٹ دے اور یہ نارمل سپیڈ میں ہمارے پاس آ رہا ہے کہ جیسے ہم نے اس کا بٹن دبایا تو یہ اس کی کوپی آنا شروع ہو گئی ہے کوپی اور اریجنل پرنٹ میں تھوڑا سا ڈیفرنس موجود ہے کیونکہ جو کوپی ہے وہ 300x300 ڈیپی آئی کو سپورٹ کرتی ہے میکسیمم اور اگر ہم اس کے اریجنل پرنٹ اور کوپی کو سائیڈ بائی سائیڈ کمپیر کریں تو جو اس کا اریجنل پرنٹ ہے وہ بلکل زیادہ اچھا اس کا پرنٹ موجود ہے لیکن کوپی بھی کافی زیادہ بہتر ہے ٹھوڑی سی ریزولوشن کا فرق ہے لیکن کوپی بھی اس کی کافی زیادہ بہتر ہے اب میں جلدی سے ایک اور بلیک ان وائٹ کی کوپی دے دیتا ہوں تاکہ آپ پہ انزادہ ہو جائے اس کی سپیڈ کا یہ نارمل سپیڈ میں میں بلکل چلا رہا ہوں یہ کوپی جو ہے وہ کافی زیادہ فاس سپیڈ میں کرتا ہے اور یہ ہمارے پاس کوپی بھی اس کی موجود ہے بلیک ان وائٹ کی بلیک ان بائٹ میں آپ کو کوئی بھی ڈیفرنس یہاں پہ شو نہیں ہوگا دوستو یہ تو تھا ایک ریبیو ایپسن ایل تری ڈبل ون ڈیرو ایکو ٹینک پرنٹر کا اور اگر ہم بات کریں اس کی بیلڈ کالٹی کی تو بیلڈ کالٹی کی کافی زیادہ امپریسیو ہے پرنٹنگ آپ نے دیکھ لی ہوگا چار اسکندر آپشن موجود ہیں ڈرافٹ سٹینڈرڈ ویڈڈ سٹینڈرڈ اور ہائی کالٹی ہائی کالٹی کا پرنٹ میرے پاس یہاں پہ موجود ہے ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ ڈیٹیلڈ اس کی جو پرنٹنگ ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور ایک چیز یہ ہے کہ یہ بلکل باڈر لیس پرنٹنگ دیتا ہے اور مجھے جو سبتے زیادہ اس کی چیز اچھی لگی وہ اس کی سکیننگ ہے اور کافی زیادہ تیز سکین کرتا ہے آپ نے جیسے دیکھ لیا ہوگا کافی زیادہ ایک بہتر پروڈکٹ ہے آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تھینکس پور واشنگ